شرکنیاں ازہ ہی نکال دی بہت خوب دولہ بھائی حضور ہم نے آمال حکومت کو تنکھوائیں تقسیم کر دی ہیں اضافے کے ساتھ اب کچھ مزید رقم درکار ہوگی کیا کہہ رہے ہو برادر نسبتی صبح شاہی خزانے سے دو تھیلے آشرفیوں سے لبریز لے گئیتے تم تنکھوائیں جو ادا ہو گئیں اب تو ہمارے پاس دھمڑی تک نہیں بچی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ہماری تلاشی لے لیجئے ہمیں تمہاری دیانت پر کوئی شک نہیں مگر تنکھوائوں میں اضافے کی کیا ضرورت تھی یہ شہزادہ اے معظم کا حکم تھا انہوں نے فرمایا کہ اہلکاروں کو تنکھوائیں زیادہ دی جائیں تو وہ رشوت کم لیتے ہیں یہ تم نے کہا شہزادے اور اسرار ہے کہ امور مملکت میں حصہ لوگے یہ کبھی نہ بھولو کہ سرکاری اہلکاروں کو تنکھوائیں ہم دیتے ہیں اور رشوت ریاہ دیتی ہیں آپ فکر نہ کیجئے دولہ بھائی حضور اہلکاروں پر جرمانہ کر کے تنکھوائوں میں اضافہ برابر کر دیا جائے گا آپ یہ فیرست ملاحظہ فرمائیے اس مہا کے اخراجات کی اور یہ نشانہ انگوٹہ کس کا ہے وزیر تعلیم کا ہمیں کہتی ہوں کہ آپ کو شہزادے کو وزیر تعلیم کیوں نہ بنا دیا جائے بھائی کام تو کچھ ہے نہیں دل لگا رہے گا بچے کا نہیں 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 ہم صرف دربار میں بیٹھنے چاہتے ہیں آئیے چلیے نا ابا حضور بہت ضدی ہے ہمارا بلکل ہماری طرح ہم بھی نوجوانی میں اپنے ابا حضور سے اسی طرح ضد کیا کرتے تھے کہ تختیر سلطنت پر بیٹھیں گے تو پھر کیسے بیٹھیں ہمشیرہ آج ہم بہت تھک گئے ہیں ارے کہتا ہلکار ہو گیا ہے میرا بھائی آؤ دو گھری آرام کر لو د holds د 33 Bonnie د ه brothers کردہ بلکتہ چEZہ کردہ 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 موسیقی